کراچی میں جوہر مور پر شاپنگ مال میں لگی آگ بجانے کی کوششیں امارت میں دھوان بھرنے کے باعث دم گھٹنے سے دو افراد جانبھا سپائر برگیڈ کے ساتھ پائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آپریشن میں مصروف سپائر برگیڈ حکام کا کہنا ہے آگ چھٹی منزل سے چوتھی منزل تک پھیل چکی ہے آگ کی وجہ سے درجنوں دکانیں جل کر خاکستر تیس سے پینتیس افراد کو ریسکیو کیا گیا امارت کے پچھلے حصے سے دو افراد کو سنارکل کی مدد سے ریسکیو کیا گیا امارت میں پھرسے افراد کو نیم بھی ہوشی کی حالت میں نکالا جا رہا ہے آگ میں پانچ میں فلور پر قائم دکانوں اور دپاتر کو لپیٹ میں لے لیا آگ میں شدت کے باعث شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی پنجاب میں سموک کا روح سووے کے دس ازلا میں سمارٹ لاکڈاؤن لاہور اور دیگر شہروں میں آج بھی تعلیمی دارے بند مارکیٹیں اور ریسٹرینٹس تین بجے کھلیں گے اتبار کے روز تمام کاروبار بن رہے گا مال روڈ پر ٹرافک کا داخلہ ممنوع ہوگا صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی لاہور کی فضاء اب بھی آلودہ شہر کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی شراط چار سو سے تجاوز مال روڈ اور اس سے ملحقہ علاقے شدید سموک کی لپیٹ میں ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کے ہدایے اسٹرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا دوسرا روز حماس نے چوبیس قیدی رہا کر دیے اسٹرائیل کی طرف سے انتالیس فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہائی دے دی گئی رہائی پانے والے تائلینڈ کے بارہ شہری اسٹرائیل پہنچ گئے خصوصی طیبی مراقص میں رکھا جائے گا تائلینڈ کے وزیراعظم نے اپنے شہریوں کی رہائی کی تصدیح کر دی ادھر بمباری رکھنے پر فلسطینی شہریوں کی پیاروں کی تلاش کے لیے گھروں کو واپسی انتال کے ٹینکر بھی غزہ پہنچا دیا گئے سیز فائر منگل کی صبح سات بجے تک جاری رہے گی امریکی صدر جو بائیڈن کہنا ہے کہ امید ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید قیدیوں کا تباتلہ ہوگا قیدیوں کی رہائی پر قطر اور مصر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنگ بندی کے بعد غزہ کی ران کے وحال پروٹ کے سٹالز ست چکے رہا ہونے والے فلسطینی گھروں میں پہنچے خوشی کا سما اہلے خانہ سے مل کر آپ دیدہ ہو گئے رہا ہونے والوں میں ماہیگیر بھی شامل آٹھ سال سے اسرائیل جل میں قید ان کا کہنا عظیم قربانیوں کی روشنی میں ازازے کا احساس کرنا بہت مشکل ہے ازاز ہونے والوں میں ایک فلسطینی خاتون نیہا قیدر بھی شامل انہوں نے بتایا وہ کینسر کی مریضہ ہیں مگر انہیں گھر واپس آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے ریگر قیدیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا سات اکتوبر کے بعد جیلوں میں اسرائیلی فوج کے مضالے میں اضافہ ہوا کیا صرف زرداری اور بلال بھٹو میں ایک خلافہ شدت اختیار کر گئے سابق صدر کے انٹریویو کے بعد بلال بھٹو اچانک دوبائی چلے گئے بلال بھٹو نے ایکسپر اپنی پروفائل تصویر بھی تبدیل کر دی نئے پروفائل پکچر میں محتمہ بینزیر بھٹو کو بلال بھٹو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بلال بھٹو کے بعد آسیس زرداری کی بھی دوبائی اڑان فیملی ارکان سے ملاقات کریں گے دو روز بات وطن واپسی ہوگی ذرائع کے مطابق سابق صدر کا دورہ تیہ شدہ نہیں تھا سابق صدر آسیف علی زرداری نے فریال تالپور کو بھی دوبائی بھلا لیا پیپلز پارٹی کی آسیف علی زرداری اور بلال بھٹو کے اختلافات کی تردید پیسل کرین کندی نے اختلافات کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا بلال بھٹو زرداری اپنے والد سے غفا نہیں جو آسیف زرداری انہیں منانے کے لیے جائیں گے بلال بھٹو زرداری نے پروفائل تصویر تبدیل کی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں تصویر تبدیل ہوتی رہتی ہے والدہ کی تصویر لگانا کیا بغاوت ہے ناصر حسین شاہ نے کہا پیپی قائدین میں کوئی اختلاف نہیں صلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے سابق وزیراعال حسین مراد علی شاہ کا کہنا ہے بلال بھٹو اچانک نہیں گئے تین دن سے دورے کا علم تھا شہری رحمان نے کہا بلال بھٹو زرداری تیشدہ شریعوں کے مطابق دبائی گئے شادیہ مری نے کہا بلال بھٹو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبائی گئے نگران وزرع اعظم انوار الحقاقر کی زیرے صدارت سی ایف سی ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل سیدہ سی منیر چاروں وزرائے علا وفاقی وزرائے علا علا افسران کی شرکت اجلاس میں سرمایہ کاری سے مطالق امور پر غور ملکی معاشی صورتحال پر بھی تباہت لے خیال قصاری کا شکار سرکاری اداروں کی نشکاری کی عمل کا بھی چائزہ کمیٹی نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اپس تک اختمات پر پیش رفت کو اتمنان بخش خرار دے دیا آرمی چیف کا پاکستان کی پائدار معاشی بحالی میں حکومت کے ساتھ ساون کا حض لواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحساری کا خواب حقیقت بنائیں گے مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جرمے ضعیفی کی سزا سے بچنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا نونلی کے پاس عوام کو ریلیف دینے اور ملک کو بہران سے نکالنے کا تجربہ ہے ایک روشن اور ترقی کرتے پاکستان کا سفر پھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ پھر سے سب کچھ ٹھیک کریں گے سابق مزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی راہنماوں سابق کرکانے سمنی ٹکٹ ہولڈر سے گفتگو انتخابی تیاریوں پر مشاورت سندھ میں ٹیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریاں نونلیگ اینٹری ایمکی ایمکی رانماوں کی اہم بیٹھر عام انتخابات سیاسی زنود تحال پر مشاورت بشیر میمہ نے کہا سندھ کو شہباز سید کی ضرورت ہے این پی کے شاہی سعید نے کہا سندھ میں امن ہوگا تو سسٹم بہتر چلے گا مصطفیٰ کمال بولے پندرہ سال میں بائیس ہزار عرب کرش کرنے کے باوجود سندھ بدحال ہو گیا سندھ حکومت کے پاس پتے کے کارٹنے کی ویکسینیشن تک نہیں ادھر مسلم لیگ نون اور ایمکی ایم کے رابطوں میں تیزی دونوں پارٹیوں کے رانماوں کی دوسری ملاقات عام انتخابات میں سیٹ ایجسمنٹ اور دیگر امور پر مشاورت نگران وزرعالہ کا رات گئے بندرہ کنٹرول ایکسس کوریجور پروجیکٹ کا اچانک دورہ کانٹریکٹرز کے سپروائزر الڈی اے اہلکار نہ ہونے پر شدید برہم کمپنی کو وارڈنگ لی جی الڈی اے چیف انجینئر الڈی اے کانٹریکٹر اور الڈی اے کے عملے کو موقع پر طلب کر لیا موزن نقفی کا کہنا تھا جو صورتحال دیکھی وہ ناقابل برداش کام نہ کرنے والے افسران کی ضرورت نہیں وزرعالہ کے سخت نوٹس کے بعد کمپشنر اور ڈی جی الڈی اے گتی ان میں گھنٹے دورہ متعلقہ کانٹریکٹر کمپنی کو شوک آز نوٹس جاری غیر حاضر سپروائزرز کو فوری ہٹانے کا حکم دونوں منصوبوں کے کانٹریکٹر رات گئے تل تفصیلی اجلاس کام میں تیزی لانے کا ایکشن پلان تل پراجن میں ڈاکو نے ایک اور شہرے کی جان لی مواش گھوٹ میں ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران موٹر سائیکل پر سوار ہاتون کو نیچے گرا دیا تیز سالہ زاہدہ شہر اقبال اور بچوں کے ساتھ جا رہی تھی موٹر سائیکل سے گرنے کے باعث دم توڑ گئی ادھر ڈینسو ہال کے کری مبینہ پولیس مقابلہ پولیس اہلکار زخمی دو ڈاکو ہلاک پولیس کے مطابق مرنے والے شناک اتنان اور محبوب سے اسلحہ برامت ہوا چیل ٹاؤن پولیس نے مقابلے کے بعد دو موزیموں وکار اور شفیق کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا لائنس ایریا وارٹر گراؤنڈ میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ دو سٹریٹ کریمینل زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناک ترزا خان اور اسحاق کے ناموں سے ہوئی دوسری جارے بلدیا مواز بھوت میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا مقتولہ پانچ بچوں کی ماں تھی واقعہ جائدہ قومی جیم کے آل ڈاؤنڈور اماد وستیب نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کئی دن سوچنے کے بعد ریٹارمنٹ کا فیصلہ کیا ریٹارمنٹ لینے کا یہ وقت درست ہے پاکستان کی نمائندگی کو بہت انجوائے کیا پی سی بی اور شائقین کی سپورٹ کا شکریہ اماد وستیم نے پچپن ایک روزہ میچز اور چیہ سچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی سعودی عرب پرو لیگ میں رونالڈو کا جادو سرچڑ کر بولنے لگا سٹا فٹبالر نے نصر کو سیزن کی گیار بھی کامیابی دلا دی نصر کلب نے یک سرپا مقابلے کے بعد الخدود کو تین صفر سے ٹھکانے لگا دیا رونالڈو نے دو بار گین کو جار میں پہنچایا اہم پتہ پر نصر لیگ ٹیول پر دوسری پوزیشن پر قابض الحلال کلب پین تیس پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر برازمان اور آسٹریلیا کے ریوز کا فائنل میں سیٹ کنفرم سامی فائنل میں آسٹریلین ٹیم نے فنلینڈ کو دو صفر سے شکست دی الیکسی پاپرن نے اوٹوور ٹاننگ کو سپیٹ سٹس میں ہرا کر آسٹریلیا کو صفقت دلائی دوسرے میچ میں الیکس ڈیمینور کی کامیابی ڈیمینور نے ایمل روسووری کو زیر کیا فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ تربیہ اور اٹلی میچ کے پاتے سے ہوگا